گاندی جی جو بھارت جوڑو یاترہ بیس تاریخ کو انٹر کریں گے وہ لغنپور میں بڑا ایونٹ ہوگا فلیگ جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے وہ میرے ہاتھ میں دیں گے اور راہل جی جینڈ کے پریزیڈنٹ کو دیں گے اور راہل جی اس کے بعد جو ہے پدیاترہ شروع کریں گے جمہو کشمیر کی تو دس دن کی یہ ٹوٹل پدیاترہ ہوگی بھارت جوڑو کی اور دن کا لگ بگ پچیس تیس پینتیس کلومیٹر جتنا بھی ہو سکے گا اتنا وہ راہل دن کو چلیں گے اور انہتیس اور تیس کو جو ہے سری نگر کا ہوگا اور کشمیر میں اس میں کوئی چار پانچ دن ہوں گے تو تیس کو ایک بہت بڑا نیشنل ایونٹ جس میں ہمارے پریانکا جی سونیا جی چیف منسٹرز ممبرہ پارلیمنٹز جنرل سیکرٹریز سٹیٹ پریزیڈنٹ سی ایل پی لیڈرز کم سے کم بہت جو ہیں بی بی آئی پیز جو ہیں اس نیشنل ایونٹ پہ جو بھارت جوڑو یاترہ کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی اور اس کا انڈ جو ہے سری نگر میں ہوگا پینتیس سو کلومیٹر چلنے کے بعد اس کا لاسٹ ایونٹ جو ہے لاسٹ کنکلوڈنگ سپیچ جو راہل گاندی جی کی ہوگی وہ کشمیر میں ہوگی اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں بھارت جوڑو یاترہ کے تین مدے ہیں جس میں ایک مدہ ہے بی روزگاری کیونکہ بی جے بی سرکار نے دوزار چودہ میں یہ کہا تھا کہ ہم دو کروڑ نوکریان لوگوں کو دیں گے ایک سال پہ اب آٹھ سال ہوگے سولہ کروڑ نوکریان جو ہے ہوا میں چلی گئی ایک بندے کو نوکری نہیں ملی پورا ہندوستان اس وقت بی روزگاری کی چپیٹ میں اور نمبر ون پہ اگر بی روزگاری ہے وہ جمہو کشمیر میں تو ہمارا ایک بڑا مدہ ہے وہ بی روزگاری کا دوسرا ہے مہنگائی کا مہنگائی آپ دیکھئے یہ آسمان پہ ہے بی جے پی نے کیا کیا بڑے لوگوں کو بڑا بنا دیا امیر بنا دیا جو اڑانی سو دو سو لسٹ میں ہوتا تھا امیر کے لسٹ میں ہوتا تھا رچیسٹ لوگوں کی لسٹ میں ہوتا تھا آج وہ دنیا کا تیسرا نمبر بنا اور وہ بنانے میں کس کا ہاتھ ہے بی جے پی کا ہاتھ بڑے بڑے لوگوں کا کرزہ ماف ہو رہا ہے بڑے بڑے امیر لوگوں کے کرزے ماف ہو رہے لیکن گریب کا کچھ نہیں بن رہا ہے جو تیل کی بوتل کانگریس کے ٹائم میں پچاس کی ہوتی تھی وہ آج دو سو کی ہے جو گیس لینڈر کانگریس کے ٹائم میں سوہ چار سو یا ساڑھے چار سو کا پہنچا تھا وہ آج بارہ سو روپے میں ہے جو چاول کانگریس کے ٹائم میں بارہ تیرہ روپے کلو ملتا تھا آج وہ ساٹھ ستر روپے ملتا ہے جو آٹھا اس ٹائم آٹھ سے دس روپے ملتا تھا وہ آج پینتیس روپے پہ پہنچا ہے ایسی دوائیوں کی ریٹے بڑی جو جانوروں کو پھیڑ دیتے ہیں اس کی ریٹے بڑی ہر چیز کی ریٹے بڑی ڈیزل اور پیٹرول کی ریٹے بڑی تو دوسرا مدہ جو ہے مہنگائی کا کیونکہ ہندوستان میں جو زیادہ امیر تھا وہ امیر ہوتا